سلطان ایوبی قاہرہ سے دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے تھے آدھی رات سفر میں اور باقی آرام میں گزری سہر کی تاریکی میں انہوں نے کوچ کا حکم دیا دوپہر کا سورج گھوڑوں کو پریشان کرنے لگا تو ایک ایسی جگہ یہ قافلہ رک گیا جہاں پانی بھی تھا درخت بھی اور ٹیلوں کا سایا بھی تھا ذرا سی دیر میں سلطان ایوبی کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا اس کے اندر سفری چار پائی اور بستر بشا دیا گیا کھانے پینے سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی انگنے کے لیے لیٹ گئے دو محافظ خیمے کے آگے اور دو پیچھے کڑے ہو گئے دستے کے باقی محافظ قریب ہی سایا دیکھ کر بیٹھ گئے کچھ گھوڑوں کو پانی بلانے کے لیے لے گئے تھے علی بن سفیان اور دیگر حکام جو سلطان ایوبی کے ساتھ تھے ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے انہوں نے خیمے نصب نہیں کرائے تھے اس جگہ کے خدوخال ایسے تھے کہ سلطان ایوبی کا خیمہ ان کی نظروں سے آجھل تھا سہرہ کے سورج زمین اور آسمان کو جلا رہا تھا جس کسی کو جہاں کہیں چھاؤں ملی وہیں بیٹھ یا لیٹ گیا یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کے خیمے پر جن دو محافظوں کی ڈیوٹی لگی تھی وہ دونوں ہششین تھے جو ایک عرصے سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے اس موقع کو پوری طرح موزوں بنانے کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ محافظوں کی زیادہ درنفری گھوڑوں کو پانی پلانے چلی گئی تھی پانی ایک تیلے کے دوسری طرف تھا قافلے کا سامان اٹھانے والے اونٹوں کے شتربان بھی اونٹوں کو پانی کے لیے لے گئے تھے جو محافظ ڈیوٹی والوں کے علاوہ پیچھے رہ گئے تھے ان میں دو ہششین اور تھے انہوں نے اشاروں اشاروں میں تے کر لیا سلطان ایوبی کو خیمے کے سامنے کھڑے محافظ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر دیکھا اور باہر والوں کو اشارہ کیا سلطان ایوبی اس حالت میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ ان کی پیٹ خیمے کے دروازے کی طرف تھی محافظ دبے پاؤں اندر چلا گیا اس نے خنجر نہیں نکالا تلوار نہیں نکالی بلکہ اس کے ہاتھ میں جو برچی تھی وہ بھی اس نے خیمے کے باہر رکھ دی تھی ہر محافظ کی طرح وہ اوی حیکل جوان تھا دیکھنے میں وہ سلطان ایوبی کی نسبت دگنا نہیں تو ڈیڑھ گنا طاقتور ضرور تھا وہ دبے پاؤں سلطان ایوبی تک گیا اور بجلی کی سی تیزی سے سلطان کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی سلطان ایوبی جاگ اٹھے انہوں نے کروڑ بھی بدلی لیکن جس شکنجے میں ان کی گردن آگئی تھی اس سے گردن چھڑانا ممکن نہیں تھا اسلام کے اس جری جرنیل کی زندگی صرف دو منٹ رہ گئی تھی وہ پیٹ کے بل پڑے تھے حملہ آور نے ان کے پیٹ پر گھٹنا رکھ کر ایک ہاتھ ان کی گردن سے ہٹا دیا دوسرے ہاتھ سے سلطان کی شہرک کو دبائے رکھا اس نے اپنے کمر بن سے ایک پڑیازی نکالی اسے ایک ہی ہاتھ سے کھولا اور سلطان ایوبی کے موں میں ڈالنے لگا وہ سلطان کو زہر دے کر مارنا چاہتا تھا کیونکہ گلہ دبا کر مارنے سے صاف پتہ چل سکتا تھا کہ گلہ دبایا گیا ہے سلطان ایوبی بے بس تھے پیٹ پر اتنے قوی حیکل جوان کا گھٹنا اور بوجھ تھا شہرک دشمن کے شکنجے میں تھی اور سانس رک گیا تھا ان کا موں کھلا ہوا تھا جو انہوں نے پڑیا دیکھ کر بند کر لیا انہوں نے ہوش ٹھکانے رکھے موت سر پر آ گئی تھی سلطان ایوبی نے اپنے کمر بن سے تلوار نمہ خنجر نکال لیا جو وہ زیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے حملہ آور ان کے موں میں زہر ڈالنے کی کوشش میں مگن تھا دیکھ نہ سکا کہ سلطان نے خنجر نکال لیا ہے سلطان ایوبی نے خنجر اس کے پہلو میں اتار دیا کھینچا اور ایک بار پھر خنجر حملہ آور کے پہلو میں اتر گیا حملہ آور سانڈ جیسا آدمی تھا اتنی جلدی نہیں مر سکتا تھا سلطان ایوبی سپاہی تھے اور نیچے کو جھٹکا دیا حملہ آور کی اندڑیاں اور پیٹ کا اندرونی حصہ باہر آ گیا حملہ آور کے ہاتھ سے سلطان ایوبی کی گردن چھوٹ گئی دوسرے ہاتھ سے زہر کی پڑیا گر گئی سلطان ایوبی نے جسم کو جھٹکا دیا حملہ آور کو دھکا دیا تو حملہ آور چار پائی سے نیچے جا پڑا وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں تھا یہ مارکہ بمشکل آدھے منٹ میں ختم ہو گیا مگر خیمے سے باہر دوسرا محافظ گڑا تھا اس نے اندر دھمک سی سنی تو پردہ اٹھا کر جھانگا وہاں کچھ اور ہی نقشہ دیکھا وہ تلوار سانت کر آیا اور سلطان ایوبی پر وار کیا سلطان خیمے کے درمیانی بانس کے پیچھے ہو گئے تلوار بانس پر لگی سلطان تو جیسے پیدائشی تیغزن تھے ادھر تلوار بانس میں لگی ادھر سلطان ایوبی نے جھپٹہ مارنے کے انداز سے حملہ آور پر خنجر کا وار کیا حملہ آور بھی لڑاکا تھا اسی لیے تو وہ محافظ دستے کے لیے چنا گیا تھا وہ وار بچا گیا اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے محافظ دستے کے کمانڈر کو آواز دی حملہ آور نے دوسرا وار کیا تو سلطان ایوبی آگے سے ہٹ گئے مگر ایسے ہٹے کہ حملہ آور کے پہلو میں چلے گئے اب کے حملہ آور سلطان کے خنجر کا وار نہ بچا سکا سلطان ایوبی کی پکار پر دو محافظ خیمے میں آئے دونوں نے سلطان ایوبی پر حملہ کر دیا اتنے میں سلطان ایوبی دوسرے محافظ کو بھی زخمی کر چکے تھے مگر وہ ابھی تک لڑ رہا تھا اس کے دو اور ساتھی آگئے تھے سلطان ایوبی نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا اللہ نے مدد کی کہ دستے کا کمانڈر اندر آ گیا اس نے دوسرے محافظوں کو آوازیں دیں اور سلطان ایوبی کے کہنے پر وہ حملہ آوروں سے الہج گیا اتنے میں چار پانچ محافظ آ گئے ادھر سے علی بن صفیان اور دوسرے حکم بھی شور سن کر آ گئے خیمے میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے چار محافظ لہو لوان ہو کے پڑے تھے دو مر چکے تھے تیسرا مر رہا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا اس کا پیٹ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا اور سینے پر دو گہرے زخم تھے چوتھے کے پیٹ میں ایک زخم تھا اور دوسرا ران پر وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر چلا رہا تھا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مجھے میری بہن کے لیے زندہ چھوڑ دو سلطان ایوبی نے اپنے محافظوں کو روک دیا محافظ اتنے بڑھ کے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی میں سانس لیتے دیکھا تو اس کی شہرک کار دی چوتھے کو سلطان ایوبی نے بچا لیا یہ رحم کا جذبہ بھی تھا اور یہ ضرورت بھی کہ اس سے بیان لینے تھے اور اس سادش کی کڑیاں بھی ملانی تھی سلاح الدین کا طبیب اس قافلے کے ساتھ تھا وہ جراح بھی تھا ہر جگہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اس زخمی کو ہر قیمت پر زندہ رکھنے کی کوشش کرے سلطان ایوبی کو خراش تک نہیں آئی تھی وہ ہامپ رہے تھے لیکن جذباتی طور پر بلکل مطمئن تھے غصے کا شائعہ تک نہیں تھا انہوں نے مسکرا کر کہا میں حیران نہیں ہوں ایسا ہونا ہی تھا علی بن سفیان کی جذباتی حالت بگڑی ہوئی تھی یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ محافظ دستے کے لیے جسے منتخب کیا جائے اس کے مطالق چھان بین کریں کہ وہ قابل اعتماد ہے اب یہ دیکھنا تھا کہ دستے کے باقی سپاہیوں میں کوئی ان کا ساتھی رہ گیا ہے یا باقی دیانتدار ہیں سلطان ایوبی کے بستر پر وہ پڑیا پڑی ہوئی تھی جو حملہ آور ان کے موں میں ڈالنا چاہتا تھا ایک سفید سا صفوف تھا جس میں سے کچھ بستر پر بکھر گیا تھا طبیب نے یہ صفوف دیکھا اور جب سنا کہ یہ سلطان ایوبی کے موں میں ڈالا جا رہا تھا تو طبیب کا رنگ اڑ گیا اس نے بتایا کہ یہ ایسا زہرے جس کا صرف ایک ذرہ حالت سے نیچے اتر جائے تو تھوڑی سی دیر میں انسان نہایت اتمنان سے مر جاتا ہے وہ تلخی محسوس نہیں کرتا اور نہ وہ اپنے اندر کوئی اور ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے طبیب نے سلطان ایوبی کا بستر اٹھوا کر باہر بھیجوایا اور صاف کرا دیا سلطان ایوبی نے زخمی کو اٹھوا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اس کے پیٹ میں تلوار لگی تھی اور دوسرا زخم ران بر تھا پیٹ کا زخم محلک نظر نہیں آتا تھا ترچہ تھا ران کا زخم لمبا تھا اور گہرا بھی وہ ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا سلطان کے خلاف اس کے دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کوئی نظریاتی عداوت بھی نہیں تھی وہ قرائے کا قاتل تھا اپنی شکست کے ساتھ اسے اپنی ایک غیر شادی شدہ بہن کا غم کھائے جا رہا تھا وہ بار بار اس کا نام لیتا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں میرا گناہ بخش دو ایک مسلمان بہن کے خاطر مجھے بخش دو زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہیں سلطان ایوبی نے ایسے لہجے میں کہا جس میں تحمل تھا مگر روب اور جلال بھی تھا سلطان نے کہا تم نے دیکھ لیا ہے کہ کون مارتا اور کون زندہ رکھتا ہے لیکن میرے دوست اس وقت تمہاری جان جس کے ہاتھ میں ہے تم اسے دیکھ رہے ہو اپنا گناہ دیکھو اپنی بیبسی دیکھو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ زندہ باہر سہرہ میں پھینکتوں گا سہرہ کی لومڑیاں اور بھیڑیے تمہیں اس حال میں نوچ نوچ کر کھائیں گے کہ تم زندہ ہوگے ہوش میں ہوگے مگر بھاگ نہیں سکھوگے بوٹی بوٹی ہو کے مروگے اور اپنے گناہوں کی سزا پاؤگے زخمی تڑپ اٹھا اس نے سلطان ایوبی کے دونوں پاؤں پکڑ لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا سلطان ایوبی نے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے میں فاطمیوں کا آدمی ہوں اس نے جواب دیا ہم چاروں ہشیشین تھے کوئی دو سال کوئی تین سال پہلے آپ کی فواج میں بھرتی ہوا تھا ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ کے محافظ دستے میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے اس نے بولنا شروع کر دیا اور راز کی باتیں بتانے لگا اس نے بتایا کہ محافظ دستے میں یہی چار قاتل تھے اس کے بیان کے دوران سلطان ایوبی نے طبیب سے کہا کہ وہ اس کی مرہم پٹی کرتا رہے طبیب نے اسے ایک دبا پلا دی اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا اس نے زخمی کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا زخمی انکشافات کرتا گیا اس نے معذول فاطمی خلافت اور ہشیشین کے معاہدے کو بے نقاب کیا فاطمیوں نے سلیبیوں سے جو مدد لی تھی اور لے رہے تھے اس کی تفصیل بتائی خاصہ وقت صرف کر کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی مکمل کر دی اصل مرہم تو سلطان ایوبی کی شفقت تھی جس میں انتقام کا ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا سلطان ایوبی نے کہا کہ لاشیں باہر پھینک دو اور اس زخمی کے مطالق انہوں نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ وہیں سے اسے قاہرہ لے جائے اور اس نے جو نشاندہیاں کی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے زخمی نے نہایت کار آمد سراغ دیئے تھے جن میں کچھ ایسے خطرناک تھے جن کی تفتیش علی بن سفیان ہی اچھی طرح کر سکتا تھا اسے اسی وقت اونٹ پر خاص طریقے سے بٹھا کر علی بن سفیان واپسی کے سفر پر چل پڑا سلطان صلاح الدین ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے ہوئے تھے تاریخ میں ان تمام کا ذکر نہیں آیا ایسے دو حملوں کا ذکر ملتا ہے ایک بار ایک فیدائی قاتل نے سلطان ایوبی پر اسی طرح سوتے میں خنجر کبار کیا تھا خنجر پگڑی میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھتے یہ قاتل سلطان ایوبی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے محافظ دستے کے چند ایسے محافظ پکڑے گئے تھے جو کرائے کے قاتل تھے مصر کے جنوب مغربی علاقے میں جو سوڈان کی سرحد کے ساتھ ملتا تھا صدیوں پرانی کسی پیچ در پیچ امارت کے کھنڈر تھے اس زمانے میں مصر کی سرحد کچھ اور تھی سلطان ایوبی کہا کرتے تھے کہ مصر کی کوئی سرحد ہے ہی نہیں تاہم سوڈانیوں نے ایک خیالی سی سرحد بنا رکھی تھی کھنڈروں کے اردگرد کا علاقہ دشوار گزار تھا غالباً فیرانہ کے وقتوں میں یہ علاقہ سرسبستہ اور وہاں پانی کی بہتات تھی خوشک جھیلیں اور دو ندیوں کے گہرے اور خوشک پاٹ بھی تھے ریتلی چٹانے بھی تھی اور ریتلی مٹی کے ٹیلے بھی ان کی شکلیں کسی بہت بڑی امارت کے کھنڈروں کی معنی تھی کہیں ٹیلہ ستون کی طرح دور اوپر تک چلا گیا تھا اور کہیں ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے جہاں جہاں جگہ ہموار تھی وہاں ریت تھی چٹانے اونچی بھی تھی نیچی بھی اس علاقے کے اردگرد کہیں کہیں پانی تھا لہٰذا درخت تھے اور وہاں کے رہنے والے کھیتی بڑی کرتے تھے کمہ بیش چالیس میل لمبا اور دس بارہ میل چوڑا یہ علاقہ آباد تھا یہ آبادی مسلمان تھی ان میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے ان کے عجیب و غریب سے عقیدے تھے فیرونوں کی امارت کے کھنڈروں سے لوگ ڈرہ کرتے تھے ان کے اردگرد کا علاقہ بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے پر حیبت تاری ہو جاتی تھی وہاں سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا اور کبھی اونٹوں پر سوار سپاہی کے بیس میں اور کبھی خوبصورت عورتوں کے روپ میں نظر آتی ہیں اور رات کو وہاں سے ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں کوئی ایک سال سے یہ کھنڈر لوگوں کی دلچسپیوں کا مرکز بن گیا تھا اس سے پہلے سلطان ایوبی کے فوج کے لیے بھرتی کی مہم شروع ہوئی تھی تو بھرتی کرنے والے اس علاقے کے اردگرد بھی گھومتے پھرتے رہتے تھے وہاں کے باشندوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ ٹیلوں کے اندر نہ جایا کریں انہیں پرسرار آوازیں ڈراؤنی چیزوں اور بدروحوں کی کہانیاں سنائی گئی تھی اس علاقے سے فوج کو بہت بھرتی ملی تھی مگر اس کے بعد بھرتی کرنے والے گئے تو وہ لوگوں کا رجحان بدلہ ہوا تھا سرحد پر گشت کرنے والے دستوں نے ریپورٹ دی تھی کہ گشتی سنتری بھی اس علاقے کے اندر نہیں جایا کرتے اور انہوں نے بھی کسی انسان کو ادھر جاتے نہیں دیکھا تھا مگر اب وہ لوگوں کو اندر جاتا دیکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والے ڈرے ہوئے نہیں بلکہ مطمئن سے نظر آتے ہیں اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ہر جمعیرات کے روز رات تک اندر میلہ سا لگتا ہے اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہوا کہ سرحدی دستوں کے چار پانچ سپاہی لاپتہ ہو گئے ان کے مطالق یہ ریپورٹ دی گئی تھی کہ بھگوڑے ہو گئے ہیں سلطان ایوبی نے جہاں دشمن کے ملکوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے وہاں انہوں نے اپنے ملک میں بھی جاسوسوں کا ایک جال پھیلائے ہوا تھا غیر مسلم معرخوں نے سلطان ایوبی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کر کے کہا ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہی خوب تھا کمارڈو طریقہ جنگ کو خصوصی اہمیت دے کر انہوں نے نئے طریقے دریافت کیا اور ثابت کر دیا تھا کہ وہ دس افراد سے ایک ہزار نفری کی فوج کا کام لے سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یورپی معرخین نے سلطان ایوبی کے اس فن کو تاریخ میں اتنی جگہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی لیکن اس دور کے وقع نگاروں نے جو تحریریں خلم بند کی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کا یہ عظیم پاسبان انٹیلیجنس گوریلا اور کمانڈو آپریشن پر مہارت رکھتا تھا ان کی انٹیلیجنس گوشے گوشے پر نظر رکھتی اور فوج کی مرکزی کمان کو ریپورٹیں دیتی رہتی اس کا ثبوت یہ تھا کہ مصر کے دور دراز کے ایسے علاقوں کی سرگرمیوں کی بھی اطلاع مرکز کو پہنچا دی گئی جس کے مطالق کہا جاتا تھا کہ اس چھوٹے سے خطے کو تو خدا نے بھی فراموش کر رکھا ہے مگر مخبروں نے وہاں کے لوگوں کی صرف ذہنی تبدیلی دیکھی اور اس کی اطلاع دی تھی انہیں بھی ابھی معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے اس اطلاع کے بعد دو مخبر قتل یا لا پتہ ہو گئے تھے وہاں کے لوگوں نے نہ صرف ٹیلوں کے ڈراؤنے علاقے کے اندر جانا شروع کر دیا بلکہ وہ فرانوں کے اس پیچ در پیچ امارت کے کھنڑوں میں بھی جانے لگے تھے جہاں جانے کے تصور سے ہی ان کے رونگ ٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک اس کی ابتداء اس طرح ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں ایک شتر سوار آیا یہ اجنبی مسلمان اور مصری تھا اس کا اونٹ اچھی نسل کا اور تندرست تھا اس مسافر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے یہ قصہ سنایا کہ وہ غربت سے تنگ آ جکا تھا اب وہ رہزنی اور چوری کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا وہ پیدل تھا وہ اس امید پر اس علاقے میں آ گیا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں اس لیے رہزنی کرتے پکڑا نہیں جائے گا وہ بہت دن پیدل چلتا رہا کوئی نہیں جاتا تھا وہ جا کر گر پڑا اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے خدا سے مدد بانگی اسے ایک گونجدار آواز سنائی تھی تم خوش خسمت ہو کہ تم نے ابھی تک گناہ نہیں کیا گناہ کی صرف نیت کی ہے اگر تم کسی کو لوٹ کر یہاں آتے تو تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن جاتا اور شیطان کے چھوڑے ہوئے درندے تمہارا گوشت جو تمہارے سامنے پڑا ہوتا تمہیں دکھا دکھا کر کھا جاتے اس آواز نے اجنبی پر غشی تاری کر دی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا جو دودھ کی مانند سفید اور آنکھوں سے نور کی شوائن نکلتی تھی وہ جان گیا کہ یہ آواز جو اس نے سنی تھی اسی بزرگ کی تھی اجنبی کی زبان بند ہو گئی اور وہ کامپنے لگا بزرگ نے اسے اٹھا کر کہا مدر و مسافر یہ سب لوگ جو یہاں آنے سے ڈرگتے ہیں بدنصیب ہیں انہیں شیطان ادھر آنے نہیں دیتا تم جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ یہاں اب فیرانہ کی خدای نہیں رہی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مملکت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں آسمان سے اترنے والے ہیں اب اسلام کی قندیلیں اسی کھنڈر سے روشن ہوں گی جس کی روشنی ساری دنیا کا منور کر دے گی جاؤ لوگوں کو ہمارا پیغام دو انہیں یہاں لاؤ اجنبی نے کہا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا چل نہیں سکتا تھا جسم سوک گیا ہے سفید ریش بزرگ نے کہا تم اٹھو اور پچاس قدم شمال کی طرف جاؤ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ڈرنا نہیں لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے تمہیں ایک اونٹ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اس کے ساتھ کھانا اور پانی ہوگا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا اجنبی نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ اٹھ کر چلنے لگا تو اس کے جسم میں طاقت آگئی تھی وہ ڈر رہا تھا کہ یہ کہیں فیران کی بدروح ہے اس نے پیچھے نہیں دیکھا بدروح کے ڈر سے قدم گنتا رہا اور راستہ گھوم گیا پچاس قدم پر یہ اونٹ بندہ ہوا تھا اس کے ساتھ کھانا بندہ ہوا تھا جو اس نے کھا لیا اور پانی پی لیا اس کے جسم میں ایسی طاقت آگئی جو اس سے پہلے اس کے جسم میں نہیں تھی اس نے لوگوں کو ایک تھیلی کھول کر دکھائی جس میں سونے کی اشرفیاں تھی یہ تھیلی اونٹ کے ساتھ بندی ہوئی تھی اجنبی اونٹ پر سوار ہوا اور اس گاؤں میں آ گیا جہاں وہ بیٹھا قصہ سنا رہا تھا اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کو سفید ریش بزرگ کا پیغام دیا اور چلا گیا اس کا سنانے کا انداز ایسا پوراثر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ٹیلوں کے علاقے میں جانے کا اشتیاق پیدا ہو گیا لیکن گاؤں کے بوڑھوں نے کہا کہ یہ اجنبی انسان نہیں بلکہ شر شرار کا حصہ ہے انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہے کہ چھپے ہوئے کو بے نقاب کرنے کی اور بھید کو پا لینے کی کوشش کرتی ہے جن جسموں میں جوانی کا خون ہوتا ہے وہ خطرہ مول لے لیتے ہیں گاؤں کے جوانوں نے ارادہ کر لیا کہ وہاں جائیں گے اشرفیوں کا جادو بڑا سخت تھا جس سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے اس چالیس میل لمبے اور دس میل چوڑے خطے میں جتنے گاؤں تھے ان سب سے اطلاعیں ملیں کہ ایک اجنبی مسافر یہی قصہ سنا گیا ہے کچھ لوگ تذبذب میں تھے اور کچھ لوگ تذبذب اور فیصلے کے درمیان بھٹک رہے تھے مگر ادھر جانے سے سب ڈرتے تھے بعض آدمی گئے بھی لیکن ٹیلوں کے پورسرار علاقے کو دور سے دیکھ کر واپس آ گئے کچھ روز بعد دو جوان سال شتر سوار تمام علاقے میں گھوم گئے انہوں نے بھی ایسا ہی قصہ سنایا جو ذرا مختلف تھا وہ بہت دور کے سفر پر گھوڑوں پر جا رہے تھے ان کے ساتھ دو ٹٹو تھے جن پر قیمتی مال تھا یہ تجارت کا مال تھا جو وہ سوڈان لے جا رہے تھے راستے میں انہیں ڈاکوں نے لوٹ لیا مال کے ساتھ گھوڑے اور ٹٹو بھی چھین لیا اور انہیں زندہ چھوڑ دیا یہ دونوں ٹیلوں کے علاقے میں آ کر تھکن بھوک پیاس اور غم سے گر پڑے انہیں بھی سفید ریش بزرگ نظر آیا اس نے انہیں وہی پیغام دیا اور کہا تمہیں شیطان کے درندوں نے لوٹا ہے تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ تمہیں پچاس قدم پر دو اونٹ کھڑے ملیں گے اور ان کے ساتھ جو کچھ بندہ ہوا ہوگا وہ تمہارا ہوگا لیکن مال و ذر دیکھ کر آپ اس میں لڑنا پڑنا ورنہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے انہیں بھی اس بزرگ نے کہا کہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو پیغام دیں کہ ان کھنڈروں سے ڈریں نہیں اس کے بعد ایسی ہی بہت سی روایتیں سنی گئیں اور سنائی جانے لگیں ان میں ڈر اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا بلکہ ایسی کشش تھی کہ لوگوں نے ٹیلوں کے اردگرد پھر نہ شروع کر دیا انہوں نے بعض لوگوں کو اندرونی علاقے سے باہر جاتے اور آتے بھی دیکھا انہوں نے بتایا کہ اندر ایک درویش بزرگ ہے جو غیب کا حال بتاتا اور آسمانوں کی خبر دیتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ وہ امام مہدی ہے کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا تھا ایک بات بڑے وسوق سے کہی جاتی تھی کہ جو کوئی بھی ہے خدا کا بھیجا ہوا ہے وہ کنہگاروں سے نہ ملتا ہے نہ انہیں نظر آتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے نیت صاف ہونی شاہی ہے یہ بھی کہا گیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے یہ تلسماتی اور پرسرار روایتیں اور حکایتیں لوگوں کو اندرونی علاقے میں لے جانے لگیں آگے جا کر انہوں نے پہلی بار وہ کھنڑر دیکھے جن سے وہ ڈرتے تھے وہ ان کے اندر بھی گئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باند